سندھ اسیمبلی کے عراقین کے لیے بنائے گئے ایم پی ہاسٹل میں وزیعالہ سندھ کے اسپیشل اسسٹنٹ کے دفاتر قائم کر دیے گئے ہیں اور کئی عراقین اسیمبلی رائش کے لیے مسائل کا شکار ہے ایم پی ہاسٹل کی صفائی کا اندازہ ناظرین اس فوٹیج سے بخوبی لگا سکتے ہیں اسپیکر سندھ اسیمبلی نصار احمد خوڑو کا کہنا ہے کہ ہاسٹل کے مسائل ہیں جن کے حل کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے افسوس ہے کہ اس وقت ایم پی ایز کا خیال نہیں رکھا گیا اگر ایم پی ہاسٹل بھی اس طرح سے کچھ بڑھائی جاتی تو یقیناً کچھ بہتر ہوتا لیکن نہیں ہوا اس میں اقتلاف کی رکن نصر سر عباسی کا کہنا ہے کہ خواتین عراقین کو سرکاری رائش کی کوئی سہولت حاصل نہیں ہے ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ بننی تھی اور خواتین کے لیے الگ سے ایک ٹاور بننا تھا اب یقینی طور پر اب باری ہے اس کی کیونکہ اسیمبلی جو نئی بن رہی ہے اس کا کام کافی ماشاءاللہ آگے بھڑ چکا ہے تو اب باری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دے کے ایک نیا بلوک بنائیں یہ چیز گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے کہ جب انہوں نے ایک ایم پی ہاسٹل بنا دیا ہے تو وہ کم از کم فی میل کے لیے تو دیں میل حضرات جو ہمارے ہیں ایم پی ایز وہ تو کہیں بھی اپنا اسٹے کر سکتے ہیں عراقین اسیمبلی کا کہنا ہے کہ ایم پی ہاسٹل میں سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں جنیٹر ہونے کے باوجود تیل کی ادم دستیابی کی وجہ سے جنیٹر ہمیشہ بند رہتا ہے جبکہ کئی کمروں پر میمبران کے بجائے گیر متعلقہ افراد کا قبضہ ہے جس سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے سندھ اسیمبلی صبح کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے عراقین کے لیے نامکمل سہولیات ایک سوال ہے میمبران کا مطالبہ ہے کہ ان کی سہولیات میں اضافہ کیا جائے کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ رفیق بھٹو دنیا نیوز کراچی